جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بی ایٹ کا شیڈیول آ چکا ہے کل شام کا تو آپ سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو مل جائے گی تو کیا کاؤنسلنگ شیڈیول ہے کس طرح آپ کا رہے گیا تو کاؤنسلنگ شیڈیول آپ کا اس پر پہلے جیسا ہی ہے جیسے پہلے ہوتا تھا اسے کاؤنسلنگ شیڈیول کو پارٹ میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہمچال پردیش یونیورسٹی اس بار آن لائن کاؤنسلنگ آپ لوگوں کے کروا رہی ہے تو آن لائن کاؤنسلنگ میں آپ دیکھیں کہ شملہ بی ایٹ کورس میں پرویش کے لیے کاؤنسلنگ اس بار ہوگی آپ لوگوں کی آن لائن جو آپ کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے وہ اس بار آن لائن ہوگی اور اس میں آپ لوگوں کا جو یونیورسٹی کا کیمپس ہے اور ساتھ میں گورنمنٹ ایڈکیشن کالج دھرمشالہ میراشٹی کولز آف ایڈکیشن ٹیچر ایڈکیشن اور انہیہ سب ہی نیجی بی ایٹ کولز کے پرویش کے لیے کاؤنسلنگ کا جو آئیوجن کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے آن لائن تو بی ایٹ کورس کا آن لائن شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے یونیورسٹی کے دوارہ تو اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ جو بھی امیدوار ہیں وہ بیشپ بیدیالہ دوارہ جو ان کی سائٹ ہے جسے آپ جانتے ہیں ایڈمیشن.hpo.shimla وہاں پہ جا کے اپنا فرم فل کر سکتے ہیں بٹ ابھی یہ وہاں پہ فرم فل نہیں ہو رہا ہے بکوز یونیورسٹی نے آپ کو پورا کاؤنسلنگ شیڈیول نہیں دیا ہے کہ اتنے اتنے مارک سے اتنے مارک تک کے بچے اس کو فرم کو فل کریں گے جب اس کا ہوگا تو آپ کو بتا دیے جائے گا آج شام تک آپ کو مل جائے گی پی ڈی ایف ابھی پی ڈی ایف انہوں نے ڈالی نہیں ہے تو بی ایڈ کے آن لائن کاؤنسلنگ کے پراثم راؤنڈ کے تحت تین سے نو جلائی تک امیدوار اپنے لوگن آئی ڈی کے مادہم سے اپنے کولز کو پراتھی مکتہ کو انکیت کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ کے لوگن آئی ڈی سے آپ کو پتا چل جائے گا بارہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کو کون سا کولز الاؤٹ ہوا ہے تین سے نو جلائی تک آپ لوگوں نے یہ فیل کرنا ہے کہ کون کون سا کولز آپ کا الاؤٹ ہوا ہے بارہ جلائی سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کو کون سا کولز ملا ہے تو بہاں پہ جا کے اپنے جتنے بھی آپ لوگ کے سارٹیفکیٹ ہیں ان کو آپ کو ڈیپوزٹ کروانا پڑے گا چاہے وہ آپ کا گوارمنٹ کولز ہو چاہے وہ ایڈگویشن کولز دھرم شالہ ہو تو وہاں سے آپ پتا کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے تین سے ستارہ جلائی تک امیدوار کو اونٹیٹ کولز میں جا کر اپنے جو بھی اریجنل سارٹیفکیٹ اور اپنے فوٹو کوپی ہیں ان کو بیریفائٹ کروانا پڑے گا اور یہ پوری جو پرکریا چلے گی تین سے تیرہ سے لے کے سترہ جولائی تک ہوگی اس کے بعد جو آپ کا کاؤنسلنگ کا دوسرا شیڈیول ہے وہ کب سے کب تک ہے وہ ہے آپ کا اٹھرہ سے ایکیس اٹھرہ سے ایکیس اپریل تک چلے گا اور یہ بھی آپ لوگوں کا کہاں پہ فیل ہوگا یہ آپ کا وہی سائٹ سے ایچ پیو کی جو ایڈمیشن ڈوٹ ایچ پیو شملہ جہاں سے آپ لوگوں نے فرم فیل کیا تھا وہاں پہ آپ کو اپنی لاغن ایڈی ڈالنی پڑے گی وہاں سے کولز پریفرنس دینا پڑے گا اور ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سٹڈی سربیس بھی آپ کا آن لائن فرم فیل کر دے گا اگر آپ لوگوں نے فرم فرم فیل کروانا ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 7018705157 تو 50 روپیز اس کا پورا چارجز رہے گا آپ لوگوں کو پورا فرم فیل کر کے دیا جائے گا اس کا پرنٹ آؤٹ ساتھ میں دیا جائے گا دوسری راؤنڈ کی کانسلنگ پوری ہونے کے بعد 24 تاریخ کو ٹھیک ہے جو آپ کی 24 تاریخ ہوگی اس دن آپ لوگوں کو لوگن آئیڈ کر کے جو آپ کو کولز دیا جائے گا وہ آپ کو اس پہ شو ہو رہا ہوگا کہ آپ لوگوں نے آپ کو یہ کولز پراپت ہو چکا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے 25 جولائی سے لے کے 28 جولائی تک جو آپ کو کولز پراپت ہوا بہاں پہ آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے اور بہاں پہ اپنے جتنے بھی سیٹیفکیٹ ہیں ان کو آپ نے ڈیپوزٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ تیسری راؤنڈ کی جو کانسلنگ ہوگی وہ ہوگی آپ کی 29 سے لے کے 31 جولائی تک ٹھیک ہے اور اس کا جو آئے گا اس کے بعد دو اگست کو تیسری راؤنڈ کی کانسلنگ کے ادھار پر امیدواروں کو آونٹیت کولز مل جائے گا کتنی تاریخ کو دو اگست کو تو ٹوٹل آپ کا ایک بند کا شیڈیول رہنے والا ہے اور تین سے چھے تک آپ لوگوں نے اپنے کولز میں جا کے ڈیپوزٹ کروانے ہیں فرم تو یہ آپ کی پوری رہے گی اور انہوں نے کہا ہے کہ جو فائنل رہے گا آپ کا وہ رہے گی آپ کی آٹھ سے نو اگست تک فائنل کانسلنگ جس میں آپ لوگوں کو اگر کسی نے بیٹنگ پہ رکھوایا ہو اپنا نام تو وہ ان کو ملے گی تین تاریخ سے لیکن نو اگست تک ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کب کب آپ لوگوں کی کانسلنگ ہو رہی ہے پہلی کانسلنگ شیڈیول آپ کا تین سے نو کا ہے تین سے نو کا ہے پھر آپ لوگوں کو کولز دیا جائے گا ٹھیک ہے بارہ جلائی کو پھر اس کے بعد آپ نے اٹھارہ سے اکیس جلائی تک جا کے ایڈمیشن کروانا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ آپ لوگ کے رہے گی اکیس اس کے بعد آپ کا اٹھارہ سے اکیس جلائی کا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے پورا شیڈیول پڑھ لینا ہے اس کا ویڈی اف آپ لوگوں کو دیکھ لیئے آپ کو یہ مل جائے گا کہیں نہ کہیں یہ والا فوٹو کہیں کافی آسکر مل رہا ہے تو زیادہ جان کر یہ لیے آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپنا فرم فیل کروانا چاہتے ہیں سیبن زیرو بانٹ سیبن زیرو فائی ون فائی ویف سیبن اوکے تو فیپٹی روپیز آپ کا چارجز رہے گا گھر بیٹھ کے آپ اپنا فرم فیل کروا سکتے ہیں اوکے تو استیار ہو جائیے اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹ ان کو رکھی اپنے پاس اب آپ لوگ کا آن لائن فرم فیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا بات ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے یونیورسٹی نے شیڈیول تو ڈال دیا ہے بات ابھی وہاں پہ کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی یا فرم فیل کرنے کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی جارہی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو سو مچ have a nice day to all of you and all the best sabku